اپتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں چاچڑا شریف اور یہ ہے جامعہ فریزیہ یہ مسجد اس وقت محکمہ اقاف کے انڈر ہے اور اس کی جو دیکھ بھال ہے محکمہ اقاف کر رہی ہے یہاں پہ نباب فیملی اور حضرت خاجہ غلام فریز صاحب اور ان کے بھائی یہاں پہ اس مسجد میں نماز ادا کرتے تھے یہاں پہ قرآن خانی ہوتی اور یہاں پہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے یہاں پہ آکے نماز پڑھتے تھے تو یہ ہے ناظرین میں آج آپ کو میں نے کبھی دکھا دوں چاچڑا شریف میں جو جامعہ فریزیہ ہے جو مسکن ہے یعنی کہ یہ حضرت خاجہ غلام فریز رحمت اللہ علیہ نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی اور کیونکہ نواب فیملی جو ہے وہ حضرت خاجہ غلام فریز صاحب کی موت کے تھی اس لئے وہ یہاں پہ وہ جگہ بھی میں نے آپ کو دکھا چکا ہوں ویلاگ میں جہاں پہ وہ آپ ہفتے میں چار یا پان دن یا پورا ہفتہ سٹیک آتے تھے اور اس ہی مسجد میں آکے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ کمرے ایسے ہیں جہاں پہ نواب صاحب نے اپنے دو بیٹے جو ہیں وہ مستقل طور پر یہاں بھیجے ہوئے تھے جو یہی پہ رہتے تھے تو ناظرین اس وقت سے یہ مسجد جو ہے اس کی کنڈیشن جو ہے باقی مسجدیں جو میں دکھائی ہیں جو اثار قدیمہ کچھ تو خستہ حالت میں پہنچ چکی ہیں لیکن یہ ابھی تک مسجد جو ہے دروس حالت میں ہے تو یہ جب کبھی چاچرہ شریف آئے ہیں تو حضرت خاجہ غلام فریز صاحب جہاں پہ پیدا ہوئے اور جس میں ان کو نہلایا گیا اور جہاں پہ ان کا پنوڑا ہے یعنی فرید محل وہ دیکھنا نہ بھولیے گا اور یہ جامعہ فریزیہ تو یہ ہے مسجد جامعہ فریزیہ ایک تاریخ ہے ایک ہیسٹری ہے جو اندر جو اپنے اندر سب کچھ سما چکی ہے یہاں سے پھر کوٹ مٹھن جو ہے وہ تقریباً چار یا پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ زہر پیر سے جو ہی آئیں گے تو اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ چاچڑا شریف آ جاتا ہے اگر آپ جی ٹی روڈ سے ہیں تو آپ تو روڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت خوبصور روڈ ہے اور چاچڑا پل جو ہے وہ بھی تعمیر ہو چکا ہے تو یہ ہے جامعہ فریزیہ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ